خونی کھیل ایک اور زندگی نکل گیا شادرہ کے علاقے بوٹا پارک میں کرنٹ لگنے سے بچہ جامحق بچے کو پتنگ اڑاتے ہوئے کرنٹ لگا دوسرا شدید زخمی اس پہ مزید بات کریں گے مدسر حسین سے مدسر حسین بتائیے اس بارے میں جی بالکل لاہور پلیس کی پتنگ بازن خلاف فرضی کاروئین کا پول کل گیا ہے ایک اور بچہ پتنگ بازی سے زخمی ہو گیا ہے شادرہ بوٹا پارک پتنگ پکرتے ہوئے دو بچے دو بچوں کو کرنٹ لگ گیا جسے ایک جامحق اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا جامحق ہونے والوں میں بارہ سالہ عامر شامل ہے جبکہ غلامت باش جلس کر زخمی ہو گیا ہے زخمی بچے کو ہستال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے یہ پتنگ بازی کی جو کاروئین ہیں یہ لاہور میں جاری ہیں پلیس کی فرضی کاروئین ہیں تو جاری ہیں لیکن جو اصل پتنگ باز ہیں پلیس ان کو نہیں پکر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ تو رونما ہو رہے ہیں گشتہ افتے بھی ایک ورکہ زخمی ہو گیا تھا اور یہ جب سے یہ دوہزار انیس شروع ہو گیا ہے تب سے لے کر اب تک دو بچے جامحق جبکہ انیس زخمی ہو چکی ہیں پلیس جو کاروئین ہیں وہ صرف فرضی جاری ہیں ابھی یہ واقعہ ہو گئے اس کے بعد پلیس کی جو فرضی پریس ریلیز ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی کلیس میں پتنگ باز فکر لی ہیں لیکن جو اصل پتنگ باز ہے ان تک پلیس ابھی تک نہیں پونسکی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آج بھی یہ ایک صوفناک واقعہ پیش آیا ہے مداصر حسین یہ بتائے کہ اس سارے معاملے کے بعد اہل خانہ یا اہل علاقہ کا کیا کہنا ہے اہل علاقہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو اصل پتنگ باز ہیں ان کے خلاف کو پلیس کاروئی کرے جو عام مسئول شہری ہیں ان کو پلیس تنگ نہ کرے اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہم اس بچے کا خون اب کس کو قاتل کہیں اس بچے کا کیونکہ جو پتنگ تھی وہ کھمبے سے لٹک رہی تھی اور مسئول پچوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اس دران پتنگ میں کرنٹ تھا اور اسی دران ایک بچہ موقع پر جاں بھاک ہو گیا جبکہ دوسرا شہدید زخی ہو گیا جبکہ پلیس کا کہنا ہے تو وہ اہل خانہ کی طرف سے جو بھی ذرخات محصول ہو گی اس کے خلاف کو کاروئی کریں گے شکریہ عامد اصر حسین تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے